لیکن اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ انسان ایسی حرکات کرتے ہیں جس پر انسانیت بھی شرما جاتی ہے اور انہیں انسان کہنا اچرف المخلوقات کی سوہین بن جاتا ہے ہمارا آج کا پروگرام ایسے واقعات پر جس پر پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیئے ہیں لیکن اس واقعہ پر جانے سے پہلے آپ کو ماضی کے کچھ مشہور واقعات بتاتے ہیں لاہور میں واقعہ سن 1999 میں پیش آیا جب جاوید اقبال نامی ایک شخص لا جانے کس سوچ کے تحت معصوم بچوں سے دل میں نفرت لے کے بیٹھا تھا اپنی اس نفرت کو اس میں معصوم بچوں کے ساتھ کچھ ایسے نکالا کہ سن کر کلیجہ مو کو آنے لگتا ہے جاوید اقبال نے سوہ بچوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا معصوم بچوں کو بے دردی سے قتل کرتا رہا اور اندر ہی اندر خوش ہوتا رہا پھر خود اس نے پولس کو اور ایک اغبار کو یہ قط لکھا کہ وہ یہ گھنوپنا کام انجام دیتا ہے کراچی میں 19 کی دہائی میں ایک ایسا گروہ یعنی نفسیاتیوں کا ایک ایسا طولہ ابر کر آیا جسے لوگ ہتوڑا گروپ کے نام سے جانتے تھے ان کے دل میں ناجانے سوک پر سونے والے مزدور اور فقیروں سے کیا نفرت تھی یہ لوگ راتوں کو سوک پر سونے والے فقیر اور مزدوروں کے سر پر ہتوڑا مار کے قتل کر دیا کرتے تھے یہ لوگ کون تھے؟ کس کے لیے کام کر رہے تھے؟ یہ ایک مومہ بن کے رہ گیا ان کی آخری باردار 1986 میں ریکارڈ کی گئی 2012 میں ایک کیس ہمارے سامنے آیا جب سکھر سے تعلق رکھنے والے ایک رکشہ ڈرائیور رفیق جو کراچی میں پتہ نہیں کس مقصد سے آیا تھا یہ شخص کراچی کی سرکوں پر رکشہ چلائے کرتا تھا اس شخص کی کسی سے نہیں بنتی تھی رفیق کو عورتوں سے نا جانے کیا نفرت تھی جس نے اسے ایسا گنومنا کام کرنے پر مجبور کر دیا پھل اس کے مطابق یہ شخص پچھر میں بیٹھنے والی خواتین کے ساتھ ذاتی کر کے انہیں قتل کرتا تھا اور پھر ان کی لاش کے مختلف ٹکڑے کر کے کراچی کے مختلف علاقوں میں پھیک دیا کرتا تھا بلا آخر اسے سولجر بزار تھانے نے گرفتار کر دیا 2017 میں ایک انوکہ واقعہ پیش آیا جب ایک بائٹ سوار نے عورتوں کے اوپر ایک تیز آلے سے وار کرنا شروع کر دیا اس واقعے نے تو جیسے پورے کراچی کی خواتین میں ایک گشہ سی پھیلا دی تھی بلا وجہ خواتین پر وار کرنے کی آخر وجہ کیا تھی حملہ آور نفسیاتی یا پھر معاملہ کچھ اور تھا ملزم کیمرے کی آج سے تو قریب تھا لیکن پولس کی پہنچ سے بہت دور یہ معاملہ ابھی تک ایک معاملہ ہی ہے پنجاب میں ایک واقعہ پیش آیا جب پولس نے خفیہ اطلاع پر ایک قبر کشائی کی تو اس میں سے ایک شخص ملا جو بستر اور سامان کے ساتھ پایا گیا اب یہ یہاں پر جادو تونا کر رہا تھا یا پھر معاملہ کچھ اور تھا یہ تو اللہ ہی جانے یہ تھے ماضی کے کچھ ایسے واقعات جس نے ہم سب کو ہلا کے رکھ دیا ایسے لوگوں کو اکثر نفسیاتی کہا جاتا ہے لیکن ان کا یہ نفسیاتی پن کسی دوسرے انسان کے لیے کتنا خطرناک ہوتا ہے اس کا اندازہ لگانا آسان نہیں ہوتا کراچی کے علاقے گلشن اقبال سے کچھرا کنڈی سے ایک بارہ سال پرانی لاج برامت ہوئی جو ایک قاتون کی تھی اور ستم ذریفی کا یہ حال تھا بارہ سال سے اس کو قبر کی مٹی رسید نہیں ہوئی تھی یعنی بارہ سال سے اس کی تتہین نہیں ہوئی تھی اس لاش کے ملنے کے بعد تو جیسے پولیس حرکت میں آگئے بلاخر سی سی ٹی وی پوٹیج کے ذریعے ایک شخص کو گرفتار کیا گیا جس کا نام محبوب تھا معلوم کرنے پر پتا چلا کہ یہ شخص اس عورت کا بھائی ہے جس عورت کا نام زکیہ تھا قبر نشر ہونے کے بعد ٹیم ٹارگٹ نے اس کیس پر کام کرنے کا فیصلہ کیا شروع میں تو یہ قتل کا معاملہ لگ رہا تھا لیکن پھر کچھ ایسی باتیں سامنے آئیں جس میں پتا چلا کہ اس عورت کے جستے خاکی کو بارہ سال تک فلیٹ میں رکھنے والے اس کے اپنے بیٹا بیٹی ہیں یہ بات ہمارے لیے بلکل ایسی تھی جسے سن کر کسی بھی مسلمان کو یقین کرنا مشکل تھا ہم نے اس کیس کی تحقیق کرنے کے لیے اپنے قدم تھانہ گلستان جوہر کی جانب بڑھائیں جہاں پر اس قاتون کا بھائی محبوب زیر حراست تھا محبوب نے میڈیا کو دیکھ کے بھرمی کا اظہار کیا اس کا تینہ تھا کہ میڈیا تو کچھ کی کچھ قبر چلا رہا ہے کیونکہ سب جگہ یہی قبر چل رہی تھی کہ لاش فریج میں رکھی گئی تھی جو کہ غلط تھا ہم نے محبوب صاحب سے گفتگو کا آغاز کیا محبوب صاحب کے مطابق یہ پندرہ سال سے اپنی دہن سے نہیں مل پا رہے تھے ان کے بچے ملنے نہیں دیتے تھے محبوب صاحب سب سے پہلے میں یہ بتائیں کہ جو خاتون جو آپ کی ایک سی سی ڈی وی پولیس نے بھی دیکھی کہ ایک بوڈی کو آپ گاڑی میں ڈال رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو کہیں آپ نے لیا کے ڈال دیا وہ کون تھی اور ایکچل اسٹوری ہے کیا ایکچل اسٹوری ہے کہ میرا پندرہ بیس سال سے تو میرے کوئی کمیونکیشن نہیں تھے ان کے ساتھ ان کے بچے مجھے نہیں ملنے دیتے تھے نہ وہ ملتے تھے مجھے اُن کے بارے پہ کوشش نہیں بسا تھا جب ملے دیتے تھے نہ ان کے بچے ملنے دیتے ہیں نہ فون کروا رہے ہیں نہ ان کے بونے بے کوئی کیسے hin رہ رہے ہیں آپ سے جو اب مجھے آپ اُن سے بات ہی نہیں کری گے میرے گھر پہ ہافتے ہی مجاری نہیں دیں گے تو مجھے کیا بس ہیں کہ گاپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی بہن اور اس کے بچے نفسیاتی مریض تھو آپ کی بہن تھیں ان کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسائل تھے بہت زیادہ جب سے ان کی شادی ہوئی ہے جب سے وہ قرآنیز میں تھی ان کا شوہر بدتری نازی تھا جو شادی کے عادر زندگی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کھڑکے کے ساتھ ہوگے باگ جائے کرتا تھا میں ان کا وائد سہارا تھا آپ کی بہت زکیہ تھی یہ کوئی جوب کرتی تھی کہاں تک ان کی تعلیم کی یہ بی ایڈ تھی اور گورنمنٹ سکول ٹیچر تھا اور یہ ان کے دو بچے تھے بچوں کی وفات کے بعد جب یہ گھر کے اندر گئے تو انہیں اپنی بہن کا ڈھانچہ ملا جسے دیکھ کر یہ بہوش ہو گئے اور انہوں نے اکیلے ہی اس لاش کو کچھڑا کنڈی میں پھیک دیا مجھے ہی بتائیں کہ آپ اس گھر پہ کیوں گئے تھے ریزن کیا تھا جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک عرصے سن سے نہیں مل رہے تھے ان کی بچوں کو انتخال ہو گئے دونوں بیٹوں کو چار دینے پہلے کی بیٹے کا انتخال ہو گئے اس کے بعد ان کی کتنے بچے تھے دو دو بیٹا ایک بیٹی ہیں دونوں بیندخال ہو گئے تھا جی آچھا آپ اس کے بعد گھر پہ گئے اس کے بہت بات کھیں یہ خیال ہے کہ میں نے کہ دیکھوں تو میں نے میں نے ان کو وہ کر دلایا تھا کسٹے اپنی جیسے میں نے پلیٹ کی کسٹے بھر کے اپنے وہ پلیٹ لیا تھا میں نے ان کی بھی کسٹے جمع کر کے ان کو پلیٹ دلایا تھا سبان جو پڑا ہوئے ہیں وہ میں نے جلایا ہے جب ان سے میرا کمیونکیشن کو ستم ہوا تھا وہ 12 سال سے کمیونکیشن تھا 15 سال سے 15 سال بعد آپ پھر اس جب گھر پہ گئے تو آپ نے کیا دیکھا گھر پہ تو پورا دیرہ تھا میں کو کچھا نہیں کچھا پورے گھر میں بھلا ہے آپ کو بوڈی ملی تو آپ نے اس کو پھیکا کیوں میں یہ پوچھ رہا کچھ نہیں سے میں کوئی حوشی نہیں تھا میں دیکھ کے میں کوئی حوشی وہ گر کے بیوچ ہو گئے تھا وہ پولیس سے مفرور نہیں کیونکہ یہ لاش کو اکیلے ہی تھکانے لگانے گئے تھے بیٹے کے مطابق یہ آرہا ہے کہ جی مفرور ہیں تو ایسا کچھ ہے روزانہ سانے میں آرہا ہے وہ روزانہ کھانا ابھی بھی لے کہ زیگر تو باناتا گیا ہے کلداز میں بھی تھا روزانہ کھانا ہے مولے میں آپ جائیں وہ روزانہ لوگوں کو نظر آرہاں بللا ہے آپ اکیلے تھے آپ اکیلے تھے کوئی اور نہیں تھا کوئی آپ کیا فیملی میمبر کوئی نہیں آپ اکیلے گئے تھے اور جب آپ نے باڈی دیکھی تو پھر آپ نے اس کو اس کو بے کچھ سمجھ بھی نہیں آیا تو میں آپ کو پھیکنے کے لیے بھی کوئی دونی کے گھر کے قریبی میں ڈال کے آگئے کہ میں کیا کروں اس کا آپ کو پاتھا آپ کی بہن کی باڈی ہے یا آپ سمجھے کوئی اور کھڑاؤ تیسرہ کوئی ہاتھ درہتا نہیں تھا یا وہ تو باڈی پیچان میں کابل نہیں تھی ہو سکتا ہے میرا کام سوال کرنا تو ہے کہہ رہے ہیں کہ لوگ جی آپ گھر پہ قبضہ کرنے گئے تھے یہ ایسا سننے میں آ رہا ہے اس بارے میں کیا مانتے ہیں آپ کی سوچیں کہ قبضہ کرنے چاہتا تو میں اس کو اپنے گھر پہ آکے بیٹھ گیا تو قبضہ کرنا تو وہ ہوتا ہے جس کو نجاز کہا جاتا ہو تو میری بہرنگا کرتا میں نہیں جلائے سکتا فریج میں کچھ ہے تافون آرہ فریج کے اندر کوئی چیز ہے موسیقی لیکن نہ صرف میرے بلکہ دیکھنے والوں کے ذہن میں بھی کچھ سوال اٹھ رہے ہوں گے جیسے انہوں نے کہا کہ وہ بہروش ہو گئے تھے اور اکیلے تھے پھر کیا خودی ہوش میں آ گئے تھے پھر انہوں نے کہا کہ یہ اکیلے لاش کو ٹھکانے لگانے گئے ہیں اب ذرا سی سی ٹی وی فوٹیج ملائزہ فرمائے جس میں یہ لاش کو لا رہے ہیں اور ان کا بیٹا بھی ساتھ موجود ہے جو پیچھے کڑے شخص کو یہ دیکھنے نہیں دے رہا کہ گاڑی میں کیا رکھا جا رہا ہے اس ویڈیو میں ان کی بیگم کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ اپنی بہن کے قتل میں ان کا کوئی ہاتھ ہوگا لیکن ٹی این اے رپورٹ کے بعد ہی اس بات کا فیصلہ ہوگا لیکن لاش کو کچھرا کنڈی میں پھیکنا لاش کی بے حرمتی ہے اور ثبوت چھپانا بھی قانونن جروم ہے یہ تھا محبوب صاحب کا سٹیٹمنٹ محبوب صاحب اس گھر میں جاتے ہیں باڈی کو اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد کچھرے میں پھیک دیتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ اس میں محبوب صاحب کی کوئی انوالمنٹ ہوگی لیکن معاملہ شاید اور شاید لالچ کا ہو لیکن ہمیں یہ جانا ضروری تھا کہ اس فیملی کا ایکچول بیگراؤنڈ کیا ہے کیونکہ ہم اس گھر اور ان کے لوگوں کے بارے میں بہت سی پرسرار باتیں سن رہے تھے ہم نے اس کے بعد رکھ کیا گلشن اقبال میں واقع ان اپارٹمنٹ کا جہاں پر قیسر شگفتہ عرف شبانہ پارہ سیال سے رہائش پذیر تھے ہماری ملقات وہاں کے صدر سے ہوئی انہوں نے ہمیں کچھ ایسی باتیں بتائیں جس نے ہمیں ہلاکے لکھ دیا راو نومان صاحب کتنے ٹائم سا آپ ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے یہاں پر دس سال دس سال ہو گئے ان کو یہاں رہتے ہوئے لیکن دس سال میں کسی کسی سے بھی بات نہیں گئے انہوں نے بات کرتے نہیں دی کسی سے اور کسی سے کوئی ریلیشن بھی نہیں لکھا گئے کوئی دوست ہو کوئی چیز ہو یہ دونوں بہن بھائی گھنٹوں گھنٹوں گاڑی میں بیٹھے رہتے تھے ان کی گاڑی غلازت سے بھرپور تھی کس سب کے ساتھ وہ اپنے خاموشی سے آتے تھے گاڑی یہاں کھڑی کرتے تھے کبھی یہاں کھڑی کرتے تھے کبھی یہاں لیکن وہ گھنٹوں گاڑی میں بیٹھتے تھے پیس خوشبو لگا کر نکلا کرتے تھے پھر اس کے بعد اترتے تھے تو خوشبو بہت لگاتے تھے وہ خوشبو کے نام سے مشہور تھے دونوں دونوں بہن بھائی دونوں بہن بھائی کیوں وہ پر جہاں سیڈی پہ بھی خوشبو لگاتے ہوئے جاتے تھے اس کی وجہ میرے خیال میں جو ڈیڈ باڈی ملی ہے وہ اس کے کیمیکل کی وجہ سے وہ یہاں محسوس نہیں ہوتا کہ کسی کو بد اس لئے وہ خوشبو لگاتے تھے بہت زیادہ یہ لوگ بارہ سال سے اپنے گھر میں کچھرا جمع کر رہے تھے میں نے سنایا کہ دس سال میں انہوں نے کبھی کچھرا ہی بھائی گا نہیں کچھرا پھینکے نہیں کچھرا جمع ہی کرتے رہے اندر دس سال کے کچھرا جمع ہے ہمیں وہاں ایک اور انکشاف ہوا کہ کیسر کی موت اچانک ہوئی ہم ان کے بارے میں بہت سی پرسرار باتیں معلوم ہونے لگی تھیں جو ہمارے رونگتے کھڑے کر رہی پھر وہ کچھ دنوں کے بعد اس نے کیا کہ گاڑی یہاں کھڑی تھی اس گاڑی میں سونا شروع کر دیا ان دونوں بہن بھائیوں کے علاوہ یہاں پر کوئی اور کبھی آپ نے نہیں دیکھا کوئی آ رہا ہے کوئی گئے یا وہ شخص جو پکڑا گیا ہے جو ان کا مامو ہے کبھی اس کو دیکھا ہے آپ نے اس کے انتقال کے بعد جب ہم نے اس کے گھر میں پولیس گزائینا تب وہ اس کے مامو محبوب یہاں آئے اس نے فون کیا کہ میرا مامو کو بلاتی ہوں یہ مامو پھر دوبارہ اس کے انتقال کے بعد آئے ہیں انہوں نے طالع توڑ کے اور یہاں سے بیگ لے کے گئے ہیں سامان کے بر کے ناظرین یہ وہ گاڑی تھی جس میں وہ رہتی بھی تھی سوتی بھی تھی شکفتہ بی بی اچھا اسی حالت میں ہو رہی ہوتی تھی ہم نے اللہ اللہ کر کے اپنے قدم سکلیٹ کی جانے بڑھائی جی ناظرین یہ وہ گھر ہے جس میں وہ بی بی را کر دی تھی اور شدید سمیل ہے یہاں پہ اور ایک ویشن سے بھی محسوس ہو رہی ہے مجھے یہاں پہ کھڑے ہونے میں کہ وہ یہاں پہ رہتے کیسے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر رہنا جو ہے وہ بڑا ایک محال ہے میں اس وقت میں بات کرنے میں مجھے بڑی پرابلم بھی ہو رہی ہے اور سب ہی گھو رہی ہوگی جب ہم اس پلیٹ میں داخل ہوئے کچھ جگہ جگہ کچھرہ موجود تھا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ قیسر اور شمانہ کیسے اپنی زندگی یہاں گزار رہے تھے پورا گھر جو ہے وہ کچھرے کا امبار ہے اس پورے گھر میں جو ہے وہ کچھرہ ہی کچھرہ دس سال بارہ سال کا کچھرہ رکھا ہے جس کو پھیکا نہیں جاتا تھا اور شدید اس میں اس وقت سمیل ہے جدھر وہ عورت رہا کرتی تھی قیسر اور شمانہ دونوں ہی اس دنیا میں نے کب عمری میں یہ بھی اس جہاں سے چلے گئے یہ بیماری تھی یا پھر کسی جنات کا کام ایسے بہت سے سوال دیکھنے والوں کے ذہن میں اٹھ رہے ہوں گے کہ اس جگہ پہ کالا علب ہوا کرتا تھا یا یہ لوگ نفسیاتی مریض تھے کہ پورا کچھرہ پورا واش روم ہے اس گھر کا مجھے حیرت ہے کہ وہ رہے کیسے لہتے تھے یہاں پر جبکہ بھائی جو ہے جنہوں نے بتایا کہ بھائی بہت صاف ستری حالت میں یہاں پر ہوتا تھا بلکل ٹوٹا وہ واش روم ہے کیا واش روم کا حال ہے پورے گھر میں کچھرہ کبھی بہار نہیں پھیکا گیا اور ایک انہونی سی کہانی ہے یہ اور پرسرار کہانی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں منٹلی ایشو ہے اگر ہم کچھن کا جائزہ لیں تو یہ آپ کچھن دیکھ سکتے ہیں یہ واش روم ہے یہ کچھن ہے پورا گھر کچھرے سے بھراوا ہے پروگرام کے دوران ہم نے اس گھر میں موجود ایک فریچ کھولا با خدا اس فریچ کے اندر سے ایسی بدبو آئی جس نے ہمارا وہاں کھڑا ہونا محال کر دیا کیمے سے بھرا ہوا یہ فریچ اپنے اندر بہت سے سوال لے آیا لیکن ہم نے صرف اپنا شک ظاہر کیا کیونکہ اتنا قیمہ آخر فریچ میں کیا کر رہا تھا کیونکہ ان کی کچن کو دیکھ کے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ گھر میں کھانا نہیں پکاتے تھے لیکن ہمارے جانے کے بعد ایک اور خبر میڈیا پہ گردش کرنے لگی کہ فریچ سے ایک اور لاش برامت ہوئی وہاں پر ایوی کے اہلکاروں نے آکے اس فریچ سے پچیس سے تیس کلو گوش برامت کیا اور پولیس نے اس کو فورنسک رپورٹ کے لیے بھیج دیا ہم نے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس خبر کو بریک نہیں کیا بلکہ ہم رپورٹ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں آپ کی کبھی بات چیت ہوئی کبھی آپ کو محسوس ہوا کہ گھر سے ایسی سمیل آرہی نہیں سمیل تو نہیں کہا تھا دوست مسئلہ سارا یہ تھے یہ ملتے نہیں تھے جب اس کے بھائی کا انتقال ہوا تو اس نے تین دن کے بعد ہمیں بتایا تھا میں یہاں کمپیوٹر وغیرہ چلاتا ہوں کیمرے وغیرہ تو ہم نے جب اسے پوری بات پوچھی کہ بھائی یہ جو اس کے انتقال ہوا ہے کہاں پہ ہوا تو اس نے کہا گھر پہ ہوا ہے کیمروں میں دیکھا تو گاڑی پورے یعنی چوبیس گھنٹے آئی نہیں اندر پھر اس نے کہا کہ باہر ہوا ہے پھر پوچھا کہاں ہوا ہے پھر کہا کہ مام جی اسپتال میں ہوا ہے مام جی اسپیٹل جو ہے تو اس طرح سے مشکوک باتیں کی تو ہم نے پوری یونین کو بتایا تھا کہ بھائی یہ چیزیں ہو رہی ہیں ہم لوگ جب گئے تھے پر دیکھنے کے لئے تو ان کے بھائی کے انتقال کے بعد ان کے گھر سے اور انہوں نے وہ لگایا تھا پھر لکھئے پوسٹر کہ ہمارے انتقال اگر ہو جائے تو ہماری باڈی کو جو ہے ایدیوں میں دیکھے کبھی بھی دھتا دیا جائے اور آگے کوئی فون نمبر لکھ رہے تھے کسی کے پھر وہ پوسٹر غیب ہو گیا تھا شابانہ کو انشاءاللہ شادی مبارک ہو اگر شابانہ چاہے تو چاہ رہی ہے تو گھر کی صفائی شروع ان دولوں کے بارے میں جان کر یہ تو ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ ان دونوں کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ تھا یا تو پھر معاملہ کال علم کا بھی ہو سکتا تھا لیکن ہمیں یہ جاننا ضروری تھا کہ یہ لوگ شروع سے ایسے تھے یا پھر کسی واقعے نے انہیں بدل کے رکھ دیا ہم نے اپنی کھوچ کو آگے بڑھایا اور رخ کیا اس جگہ کا جہاں پر یہ لوگ برسوں سے رہ رہے تھے ہم گلستان جہور کے اس پلیٹ جا پہنچے جہاں بارہ سال سے اس خاتون کی لاش موجود تھی یہاں کے لوگوں نے جو ہمیں بتایا ان کی باتوں کو سن کر ہمارے عوستان خطا ہو گئے آپ ہی بتائیں کتنے عرصے سے یہاں پر رہ رہ رہے ہیں نینٹی نیٹی سکھ سے نینٹی نیٹی سکھ سے جو یہ زکیہ صاحبہ تھی اور جو ان کے بچے تھے ان کو جانتے تھے آپ لوگ جی بلکل یہاں ہی نینٹی نیٹی سکھٹ ہوئے تھے اور کیسر ہمارے ہم سے ایک سال جونئر تھا اور ان کی بہن جوتی ہم سے دو سال سینئر تھی پندے میں بوجھ چھتے تھے ان کی امی بی ٹیچر تھی اور ماشرلہ ایک ویل سیٹ اور اچھی فیملی بھی سہی لگے اچھے تو یہ کس طرح پتا چلا آپ لوگ کہ یہاں سے ایک بوڈی برامت ہوئی ہے جب باتا رہے ہیں کہ بارہ سال سے پڑی ویڈی تھی کہ ابھی سمیل نہیں آئی کہ لوگوں نے آپ سے نہیں کہا کہ بھئی آئی برد ایک بارہ سال بنارا ہے دیکھیں دو ہزار ہاتھ میں ہم کیسے گلی میں قلقےٹ کھلتے تھے ہم چھوڑے چھوڑے تھے بارہ سال سے پہوڑے تھے تو اس وقت کچھ لوگوں نے پچھلی یونین کو شگایت کی کہ یہاں پر برد ایک بارہ سال رہتی ہے تو ہم لوگ اور یونین نے کچھ لوگ مہا پر گئے تو ہم نے بہا پر چیک کرنی کوئی لیکن اس وقت جوانے میں وہ لوگ رہتے تھے بیٹا اور بیٹی جو نو انہوں نے ہم لوگ کو ایکسس نہیں دیا کیا ہم رہ رہے ہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے یہاں کوئی بدون نہیں آتی کچھ بھی نہیں ہے تو انہوں نے ہمیں کسی کو ایکسس نہیں دیا تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا پھر دو ہزار بارہ میں دوبارہ سیم ایسٹیز وہی پوزیشنوی اس میں آ رہی ہے لیکن پھر اس وقت ہم لوگ کو ایکسس نہیں دیا ہم کھول نہیں سکے لیکن یہ روزانہ اس گھر میں آیا کرتے تھے پہلے بھائی اوپر جایا کرتا تھا اور پھر بھائی نیچے آ کر اپنی بہن کو ایک گھنٹے کے لیے اوپر بھیجا کرتا تھا یعنی اپنی والدہ سے ایک گھنٹے کی ملاقات کیا کرتے تھے بارہ سال تک یہ ایسے ہی کرتے رہے وہ لڑکا اور لڑکی ہر دو دن بعد یہاں پر آتے تھے کبھی بہن اوپر رہتی تھی تو بھائی نہیں سکتا تھا کبھی بھائی اوپر رہتی کبھی بہن ان کی باڈی سے ان کے کپڑوں سے لگتا ہی نہیں تھا کہ ایسا گھر میں کچھ ہوگا کیونکہ جب آپ بتا رہے ہیں کہ وہ خارتون جو تھی زکیہ صاحبہ ان کو آپ لوگ جانتے تھے تو جب وہ اگدم پرسرار طور پر غائب ہو گئی نہیں یا نہیں نظر آئیں تو کبھی آپ لوگوں نے کوئی سوال کیا کچھ کیا جی بالکل کچھ محلے داروں نے پوچھنے کی کوشش کی لیکن وہ محلے داروں سے صحیح طریقے سے بات ہی نہیں کرتے تھے جھڑک دیتے تھے یہ لوگ یہاں بچپن سے رہ رہے تھے سب سے ملتے جلتے تھے لیکن اچانک دو ہزار آٹھ کے بعد ان میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی اچھے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ ان کو بچپن سے جانتے تھے تو کیا یہ ان کے ساتھ نفسیاتی مسائل تھے کیونکہ لوگ بولنے نفسیاتی مسائل بہت تھے تو کیا جو شروعات سے نفسیاتی مسائل تھے یہ چینج کچھ کسی ائر میں آیا ہے دیکھیں میں جو بات بلوں گا شاید آپ کو بھی یقین نہ ہے میڈیا پر کوئی یقین کریں گے نہیں دیکھیں ایک بلکل نورمال نسان تھے اگر وہ نفسیاتی ہوتے تو چارٹر رکارن کیسے ہوتا دو لاغرباس کی سیلی تھی بہن نے ایون گیر میں بکوم کیا امی تیچر وہ نفسیاتی کیسے ہو سکتے ہیں میں تو بلوں گا کہ یہ جادو یا جنات کا معملا ہے یہ کوئی نفسیات کا معملا نہیں ہے ہمارا خیال وہ چھپانا چاہتے تھے کہ کوئی ان سے بات کرے گا تو یہ پھر ڈسکس ہوگا معاملہ امی کا یہ ہے تو وہ کسی سے ملتے ہی اسی طریقے سے نہیں تھے تاکہ معاملہ جو ہے نا وہ دبے رہے بارہ سال سے یہ دونوں بہن بھائی یہ گھر بند کر کے چلے گئے تھے اور ان کی والدہ بھی پرسرار طور پر غائب ہو گئی پھر یہ انہوں نے یہاں سے گھر کیوں کپ چھوڑا تھا کیونکہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمیں سوائے شبانہ کی ویڈیو کے علاوہ ان کی کوئی تصویر نہیں مل رہی تھی ہم نے ان کے گھر میں جانے کی کوشش کی لیکن اس وقت گھر کی چابیاں موجود نہیں تھی ہمیں ایک دفعہ اندر جاتے اس گھر کے مناظر دیکھنا چاہتے تھے اگلے روز ہم اس گھر کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے ہی ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ جو لاش بارہ سال سے پڑھی ہوئی تھی وہ یہ فلیٹ تھا اور اس فلیٹ کے اندر ابھی ہم جا رہے ہیں ہم آپ کو اندر کے مناظر بھی دکھائیں گے وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ روزانہ آتے تھے اس وقت سے کسی کو تنشک نہیں ہوا اور ابھی ہم اس فلیٹ کے اندر جائیں گے آ جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پورا فلیٹ ہے ادھر بارہ سال سے کچھلا جمع ہو رہا تھا تو اگر آپ شوٹ لینا شروع کریں گے یہاں سے تو بارہ سال میں یہاں سے کچھلا جو ہے وہ پھیکا ہی نہیں گیا اور بارہ سال سے یہاں پر کچھلا تھا یہ گھر بند تھا اور ان خاتون کو یہاں پر جو ہے وہ رکھا گیا تھا آپ پورا گھر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں میں کلمہ پڑھ کے اس بات کو بولنے کے لیے تیار ہوں کہ اس گھر کے اندر قدم رکھتے ہی ایک وحشت ہم پہ تاری ہو گئی میرا سر بہاری ہونے لگا اور آپ یقین مانیں کہ یہاں اتنا بہاری بن ہے کہ بولنے میں ساز جو ہے وہ اوپر آ رہی ہے دہرے بارہ سال ایک لاش ایک گھر میں پڑی رہی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ ساری صورتحال ہے یہ گھر غلازت کا دھیر تھا راجان اس کچھلے کے دھیر میں کیا کیا راز دفن تھے لیکن یہ سارا یہاں پر کچھلا ہے بارہ سال تک وہ خاتون اسی گھر میں جو ہے اوپڑی رہی ہے اس گھر کی در و دیوار کچھ کہانی سنا رہے تھے اچانک ہماری نظر دیوار پہ لکھی ہوئی ایک تحریر پر پڑی جس پہ لکھا تھا شبانہ تم کو شادی مبارک ہو آپ چاہو اس گھر کی صفائی کر لو جبکہ شبانہ تو غیر شادی شدہ تھی یہ دیوار پہ لکھا ہے شبانہ کو انشاءاللہ شادی مبارک اوپر کیا لکھا ہے شبانہ شبانہ یعنی شکفتہ وہ تھی شبانہ کو بہت کامیابی والی زندگی کچھ اس طرح لکھا ہے شبانہ کو انشاءاللہ شادی مبارک ہو اگر شبانہ چاہے تو چاہ رہی ہے تو گھر کی صفائی شروع یہ باتیں دیوار پہ لکھی میئے اور پورا گھر آپ کے سامنے کتنی زیادہ غلازت ہے یہاں پر اب معاملہ کالے علم کا کہا یا پھر نفسیاتی بیماری یہ بات ایک مومت کیونکہ ماضی میں ایسے بہت سے معاملات ہمارے سامنے آئے ہیں چب پیری پتیری کے چکر پر پڑھ کے لوگ ایسی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں یہ تحریر کس نے لکھی تھی یہ بات بھی انہی کے ساتھ دفن ہو گئی یہاں کوئی ایسا سین نہیں تھا کہ فریج میں فریج میں فریج والی کانی کوئی نہیں تھی جو اب تک آئی ہے کہ فریج سے لاش نگلی ڈی فریزر ہے گئے اب آپ کو دخل سے بتائیں کہ اس پورے گھر میں ایک اے ڈی فریزر ہے تو اس میں پوری لاش نہیں آسکتی اور اس میں بھی نیاک بھی ہم نے وہ گدہ بھی دیکھا جس میں زکیہ بی بی کی لاش بارہ سال تک رکھی گئی تھی یہ جو گدہ پڑا ہے اس کے اوپر وہ باڈی بارہ سال سے رکھی گئی تھی اور جو ان کے بھائی تھے محبوب صاحب جب وہ آئے ہوں گے تو انہوں نے یہ چیز دیکھی ہوگی اور اس کے بعد جیسا کہ ان کا بیان ہے کہ انہوں نے در کے جو ہے وہ یہاں سے لاش وہ لے گئے یہ پورا گھر آپ کے سامنے ہے اس کی ہر درو دیوار سے ایک عجیب سی وحشت ہے جیب سمیل ہے ایک گھبراہت ہے اور بارہ سال سے یہ گھر اسی طرح بند تھا لیکن بارہ سال تک روزانہ وہ بہن بھائی اتھر آیا کرتے تھے بلہ علم وہ اس لاش کے ساتھ کیا کرتے تھے اس باڈی کے ساتھ کیا کرتے تھے یہ سمجھ سے باہر ہے لیکن اس گھر میں کھڑا ہونا ایک بڑا محال ہے ہمارے لیے بھی اور جو جو آ رہے ہیں اس کے لیے بھی ابھی جب مزید صفائی ہوگی تو پتہ چلے گا کہ ان کچروں کے اندر کیا ہے یہ بھی ایک اہم سوال ظاہر ہے ابھی تو پولیس فردر انویسٹیگیشن کر رہی جب پولیس آگے انویسٹیگیشن کرے گی اور اس گھر کی سفائی ہوگی تو کچروں کے اندر سے نہ جانے اور کیا کیا نکلے گا بارہ سال سے یہ گھر اسی طرح بند تھا اور اگر اس خاتون کی جو ہے باڈی پڑی گئی تھی یہاں پر اثرات یا پھر جسے کہتے ہیں شیطانی معاملات زیادہ ہوتا ہے آپ کو یہ گلٹ ہوتا ہے کہ میں یہ چیز پھیک دوں گا تو کچھ برا ہو جائے گا میں اس چیز کو جانے دوں گا تو میرا کوئی نقصان ہو جائے گا اتنے پڑے لکھے ہونے کے باوجود آخر یہ لوگ ایسے کیوں تھے اگر یہ نفسیاتی مریض تھے تو کیا ان کی اس نفسیات کو کوئی سمجھ نہیں پایا یا پھر پورے کا پورا گھر ہی نفسیاتی مریض تھا یا پھر کسی انہونی طاقت میں ان سے یہ سب کچھ کروایا یہ ایک مومہ ہے ہم نے اس نفسیات کو جاننے کے لیے ایک ماہر نفسیات سے رابطہ کیا ماہر نفسیات کے مطابق ہودنگ ڈس آرڈر نام کی ایک بیماری ہے جس میں انسان ایسی چیزوں کو جمع کرتا ہے جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی یعنی کہ کچھرا ایسی بیماری ہمارے اڑگرد لوگوں کو ہوتی ہے لیکن ہم اس پر توجہ نہیں دیتے جی نازی اس پر ہمارے ساتھ ڈاکٹر نیلم ناز موجود ہیں ڈاکٹر شاہر کے ساتھ آپ نے بھی ظاہر ہے تھوڑا بہت سنائی ہوگا جو اب تک آپ نے سنائی اس لئے آپ کو کہ لگتا ہے کچھ ایسی بیماری ہوتی ہے بلکل ایسی بیماری ہوتی ہے دیکھیں جو کچھرا جمع کرنے والی بات ہے اس کو کہتے ہیں ہودنگ ٹھیک ہے اور یہ کچھرا صرف نہیں ہوتا ہے کوئی بھی ایسی چیز جس کی کوئی monitory value نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی پیسے والی چیز نہیں ہے اس کو جمع کرتے رہنا اب وہ آپ کی ردی بھی ہو سکتی ہے وہ کچھرے کی تھیلیاں بھی ہو سکتی ہے وہ باسی کھانا بھی ہو سکتا ہے پرانے کپرے بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جس کو آپ جمع کرتے جارے ہیں کرتے جارے ہیں کرتے جارے ہیں اور ظاہر ہے کوئی بھی ایسی چیز جو کہ نارمل نہیں ہے جو ایک انسان کے لیے ہیلڈی نہیں ہے اگر وہ اس ایکٹ میں بار بار مبتلا ہوتا رہتا ہے تو یہ بلکل ایک نفسیاتی مسائل کی نشانی ہے اچھے جو آپ نے بیماری بتائی ہورڈنگ ڈس آرڈر یہ کیا پاکستان میں لوگوں میں ہے یا بیماری ہماری ہم بلکل موجود ہوتی ہے اور جو ہماری ہماری سیکلوجیکل ڈس آرڈرز ہیں وہ ہر طریقے کے موجود ہوتے ہیں افسوس یہ ہے کہ جب تک معاملہ اتنا خراب نہیں ہو جاتا ہمیں پتہ نہیں چلتا اس کے ساتھ جب مزید مسائل اٹاچ نہیں ہو جاتے ہمیں پتہ نہیں چلتا یہ ایک نفسیاتی پرابلم ضرور ہے جس میں آپ ہر وقت آپ کو یہ گلٹ ہوتا ہے کہ میں یہ چیز پھیک دوں گا تو کچھ برا ہو جائے گا میں اس چیز کو جانے دوں گا تو میرا کوئی نقصان ہو جائے گا یہ چیز مجھے کام آ سکتی ہے لیکن کیا ریزن تھا کہ تختین نہ کرنے کا یہ بھی ہوڑنگ ڈسورڈر کی نشانی ہے کہ کو اپنے پاس رکھنا ہے آہ اکوڈ بی اکوڈ بی اکوڈ بی ون اف دی فیکٹرز جس کی وجہ سے وہ اپنی مدر کو اپنے پاس رکھتے لیکن اگر ہم ہوڑنگ کی کلاسیکل پکچر دیکھیں تو اس میں آپ کو کوئی ایسی چیز جس کی ویلیو نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن مدر کی تو ایک ویلیو ہے اور اگر ہم کہیں کہ صرف ہوڑنگ ڈسورڈر کی وجہ سے یہ لوگ اس حد تک پہنچ رہے تھے کہ انہوں نے کسی کی ڈیڈ باڈی اتنے عرصے تک رکھی تو دن کنوٹ بی دکیس تو یہ جو بیماری ہے یہ اچانک ہوتی ہے یا ہمارے اندر کہیں جنم لے رہی ہوتی اور پھر ریاکشن سامنے آتا ہے دیکھیں کسی بھی سائکلوجیکل بیماری اگر ہم بات کرے نا تو اس کے دو ریزنز ہوتے ہیں اور یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے ڈیبیٹ کے نیچر کا کاؤز ہے یا یہ نرچر کا کاؤز ہے یعنی کہ آپ کے اندر سے ہی یہ پرابلم اوریجینیٹ کرتی ہے یا آپ کے انوارمنٹ میں سے اوریجینیٹ کرتی ہے دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فاملی میں کسی اور کو کوئی سائکلوجیکل اشیوز رہے ہوں کسی بھی حد تک ٹھیک ہے لیکن یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے انوارمنٹ میں آپ کے حال میں کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جس نے اس چیز کو افسیٹ کیا ہے ٹرگر کیا ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی آپ کے پاس ایسا ایونٹ ایسا انسیڈنٹ ہونا چاہیے جس کے بعد آپ کی وہ پرابلم شروع ہوئی ہے اور ہورڈنگ ڈیس آرڈر میں باڈی کا رکھنا یہ آپ بول رہے ہیں کہ نہیں ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے یعنی کہ یہ کچھ اور ہے یہ مزید اچھا ان کے ماموں کا یہ کہہ رہا ہے کہ جن کی والدہ تھی یہ بھی نفسی آتی تھی بچے بھی نفسی آتی اور ہورڈنگ بچے نفسی پروجούef یہ پوری فیملی کی آتی ہے جب بلکل بلکل دیکھیں آپ یہ دیکھیں کسی بھی پرابلم کی انٹسٹی کتنی زیادہ ہے آپ کو وہ دیکھنا ہے وہ ماچکرتا ہے یعنی نہیں کرتا ہے ہورڈنگ ڈیس آرڈر میں آپ چیزوں کو تو ضرور رکھتا ہے لیکن کسی کا قتل کرنا یعنی کسی کے باڈی رکھنا یا یہاں تک کے جانوروں کو نکسان پہنچ ہے مجھے بڑا کنفیوز کر رہی ہے وہ بارہ سال تک روزانہ آئے ایک نیچے بیٹھتا تھا ایک اوپر جاتا تھا پھر نیچے ایک بیٹھتا تھا ایک اوپر جاتا تھا یہ کیا سمٹمز لگ رہے ہیں ہورڈنگ ڈساورڈر میں یہ چیز تو ہوتی ہوگی جا کے باتیں کریں گے اوپر اگزاکلی میں آپ کو وہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس میں کوئی لاور افیکشن کا ایلیمنٹ تھا دیکھیں ان کے ذہن سے کہ وہ اپنی مادر سے اتنا پیار کرتے تھے کہ وہ اسے بچھا نہیں سکتے تھے وہ ان کو زندہ تسلیم کر رہے تھے یا ان کو لگ رہا تھا کہ اگر ان کو دفنا دیں گے اس سے بہتر یہی ہے کہ وہ ان کا خیال رکھیں ہم نے مذہبی معاملہ جاننے کے لیے اس معاملے پر پرائیلی ایسا گھر جہاں پر کچھرا موجود ہو یا گندگی موجود ہو یا نجاست موجود ہو تو یہاں پر اثرات یا پھر جسے کہتے ہیں شیطانی معاملات زیادہ ہوتے ہیں تو ایسے گھر میں رہنے سے اللہ کی رحمت نہیں رہتی کیونکہ اللہ کی رحمت اس گھر میں آتی جو گھر پاک و صاف ہوتا ہے ایسی جگہ نجاستی رہی اور ایسی جگہ نہوستی رہی تو زیادہ سے باتیں جہاں پر نجاست ہو جہاں پر پاکی کا خیال نہ رکھا جائے وہاں پر لازمی طور پر اثرات موجود ہوں گے اور اثرات موجود ہی نہیں ہوں گے بلکہ یہاں تک کہ وہ اثرات تو تنگ بھی کر رہے ہوں گے تو یہ بات تو بالکل پرفیکٹ ہے کہ ایسی جگہوں پر جس نے یہ عمل کیا ناظر بلہ من ذالک کے بارہ سال ایک علاج کی ایک میت کی بہرمتی کی یہ تو ایک الگ گناہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں لوگ رہتے ہیں ان کے جو معاملات بگڑنے اللہ نہ کرے کہیں بگڑیں کیونکہ زیادہ سے بات ہے ایسی جگہوں پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی بلکہ وہاں پر شیطانی معاملات بڑھ جاتے ہیں اثرات جنات بڑھ جاتے ہیں مسلمان مرد یا عورت کو دفن کرنا فرض ہے اگر ایسا نہ کیا تو فتوہ عالمگیری کے مطابق یہ بہت بڑا گناہ ہے اور گناہ عظیم جسے کہا گیا اور پھر لاش کی بہرمتی کرمہ جسال کے طور پر فتوہ رضویہ کے اندر فرماتے ہیں کہ جب انسان کی روح نکل جائے کہ مسلمان محمد کی روح نکل جائے تو اس کو پھر کنگی نہیں کر سکتے آپ اس کے ناخن نہیں کار سکتے آپ تو اب کوئی شخص بارہ سال تک بھلے کسی کی ماں ہو یا کوئی باپ ہو اسے رکھ کر یہ سوچتا ہے کہ اس سے پیار جتا رہا ہوں یہ اس کے ساتھ اچھائی کر رہا ہوں یہ اپنے لئے عذاب کا بندبست کر رہا ہے کیونکہ یہ بہت بڑی بہرمتی ہے ایک میت کی ناظرین ہمارا یہ آج کا پروگرام ہمارے لئے ایک نیا ایکسپیڈینس ہے ہم نے اس سے پہلے بہت سے پروگرام کیے بہت سے چیزیں دیکھیں لیکن اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا کیونکہ یہ پروگرام ختم تو ہو رہا ہے لیکن بہت سے سوال ابھی باقی ہیں جب زکیہ بی بی کا انتخال بارہ سال پہلے ہی ہو گیا تھا تو وہ کون تھا جو دیوار پہ لکھ رہا تھا کون تھا جو شبانہ کو شادی کی مبارک بات دے رہا تھا اب زکیہ بی بی کی رپورٹس آنے کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ ان کا قتل ہوا تھا یا پھر یہ نیچرل ڈیپ تھی ان بچوں کی اپنی ماں سے یہ محبت تھی یا پھر معاملہ کچھ اور تھا ایسے بہت سے سوال ہیں جن کے جواب اب کسی کے پاس نہیں اپنے اردگرد ضرور نظر رکھیں اور ہو سکے تو لوگوں کی مدد کریں اگر آپ کے اردگرد کوئی بھی غیر قانونی کام ہو رہا ہو یا پھر آپ ٹارگیٹ کی ٹیٹنگ کو حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں ای میل کیجئے ہمارا ای میل ایڈرس اس وقت سکرین پر آ رہا ہوگا اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنے مزبان شہری کو اجازت دیجئے اللہ لیکن